عوام سے زندہ رہنے کا حق بھی چھینا جانے لگا زندگی بچانے والی عدویات پھر سے مہنگی ملتان میں انجیکشن آکسیڈر کی قیمت میں پندرہ روپے اضافہ قیمت تین سو تیس روپے مقرر آئی ڈراپ ایلپا گون چھالیس روپے شگر کے لیے انجیکشن مکسٹرڈ چونسٹھ روپے مہنگا ہو گیا بلڈ پریشر کی دوائی ویسٹرل ایم آر انٹی وائرل سیرپ نووی ڈیٹ جون کی گرمی تنگ کلاس رومز اور لوڈ شیڈنگ ملتان میں ننے بچے سکولوں میں گرمی سے نڈھال لوڈ شیڈنگ میں بچوں کا پڑھنا انتحان بن گیا کتابیں پڑھنے کی بجائے پنکھے کے طور پر استعمال کرنے لگے پانی کے کولر کے باہر بچوں کی کتاریں کوئی مودھ ہوتا دکھائی دیا تو کوئی سر پر پانی ڈالتا رہا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں شریف گرمی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا بورا حال کر دیا میپکو ریجن میں بجلی کا شارٹ پال زائد جیمانڈ اور شارٹ پال کے باعث میپکو سسٹم دباؤ کا شکار مظفرگر اور ڈی جی خان میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو پیچنگ اسفتال فیڈر بانک ڈی ایچ کیو اسفتال میاں والی کا جنریٹر بھی خراب بجلی کی بندیش کے باعث مریض گرمی سے بل بل آؤٹ سرگودہ میں گرمی کے ستائے عوام کے لیے نئی مشکل فیسکو نے بجلی کی موطلی کا شیڈول جاری کر دیا بوجہ ضرورت مرمت 11 جون کو 132 کے گریڈ سٹیشن سرگودہ سیٹی سے بجلی موطل رہے گی سیٹی میں صبح آج سے دوپہر 11 بجے تک بجلی کی بندیش 14 جون کو صبح آج سے 12 بجے تک 132 کے وی گریڈ سٹیشن بھم سے اور 15 جون پہ 132 کے وی گریڈ سٹیشن بھم بھی بجلی بند رہے گی شدید گرمی بھی پولیو ورکرز کے حوصلے پست نہ کر سکی لیا میں تفتے سہرا کو عبور کرتی پولیو ورکرز خاتین نے مثال قائم کر دی تحصیل چوبارہ میں پچاس سینٹی گریڈ دھچہ حرارت میں پولیو ورکرز کی ڈیوٹیاں انتظامیاں نے سواری دی نہ ہی کوئی سہولت فاطمی پولیو ورکرز اونٹ دیڑے پر سفر کر کے دور دراز پہنچی سکول صبح سات بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلیں گے جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کے سرکاری اور نیجی سکولوں کے لیے نئے اوقات کار جاری وزیر تعلیم اور آدراس کی حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی حدائیت ملتان میں میٹرپولیٹن کارپوریشن اور انتظامیاں کی غفلت پچیس لاکھ سے زائد آبادی والا شہر پبلک ٹوائلٹس سے محروم بہاری چوک اور ممتاز آباد میں پبلک ٹوائلٹس بند لاکھوں روپے مالیت سے بنے ٹوائلٹس کو تالے چیف کارپوریشن آفیسر اقبال خان کا کہنا تھا چھے ٹوائلٹس خراب ہیں جن کی مرمت کرائی جائے ملتان میں پی ایچ اے کی عدم توجہی شمس پارک کے داخلی راستے پر بل بورڈز کی باقیات کا امبار کئی سالوں سے سکریپ کی نیلامی نہ ہو سکی سکریپ کے دھیر سے پارک کی خوبصورتی بھی مانگ پڑنے لگی بل بورڈز کی باقیات کی نیلامی سے ادارے کو لاکھوں روپے کا ریویڈیو حاصل ہو سکتا ہے سادکہ باد میں میپ کو حکام کی غفتت کی انتہا موزا شاہپور کی گیارہ بستیاں آٹھ روز سے بجلی کی سہولت سے محروم آندی کے باعث گرنے والے متعدد بول مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ کھڑے کیے تارین درست ہونے والی میپ کو ملازم رشوت مانگ رہا ہے اہلِ علاقہ کا ایلزام جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس آٹھ زندگیاں نگل گیا ملتان میں تین سرگودہ ایک بہاولپور اور رحیم جارخان میں دو دو مریض جامحک ملتان میں اکتیس اور سرگودہ میں تیرہ افراد وائرس کا شکار بہاولپور میں آٹھ اور رحیم جارخان میں پانچ مریضوں میں کرونا کی تصدیق میاں والی میں دو مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا کرونا ویکسین لگوائیں فضائی سفر پر رائیت پائیں تیا یہ نے ویکسین لگوانے والے مسافروں کے لیے دس فیصد رائیت کا اعلان کر دیا رائیت صرف پچاس سال سے زائد عمر کے مسافروں کو دی جائے گی ویکسین لگوائیں خود بچیں دوسروں کو بھی بچائیں رحیم یارخان میں ویکسین کی سہولت تہلیز پر دینے کے لیے موبائل ویکسین کا آغاز انیس دہی ہیلتھ مرکز میں ویکسینیشن سینٹرز قائم سینٹر پر عملہ چوبیس گھنٹے کام کرے گا مجڑ میں جنوبی پنجاب سیکیٹر ایٹ کے حوالے سے خوش کمری جنوبی پنجاب سیکیٹر ایٹ کے دو عرب روپے سے زائد رکھے جانے کا امکان سیکیٹر ایٹ بلڈنگ کے فنڈز براہ راست آئی جیپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہوں گے آئی جیپ اکاؤنٹ میں ٹرانسپر رقم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکے گی جنوبی پنجاب سیکیٹر ایٹ کے غیر ترقیاتی وجہ کے لیے خصوصی گرانٹ رکھنے کی تجویز حکومت کا نومبر میں پنجاب کے بلڈیاتی الیکشن کروانے کا اعلان میر ملتان چہدری نوید الحق کارائن کا کہنا ہے کہ بلڈیاتی نمائندوں کی اکثریت مسلم نقنون سے ہے حکومت اس بات کی سزا دے رہی ہے حکومت کبھی بھی نئے انتخابات نہیں کروائے گی نئے بلڈیاتی انتخاب کروائے جائیں ہم تیار ہیں ویمن جنیورسٹی ملتان کی چیالیس اساتیزہ کو شہر کے گلز کالیجز میں تعلینات کرنے کا فیصلہ ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ویمن جنیورسٹی سے کالیج کیدر کے اساتیزہ کو واپس بلانے کے حکمات جاری کر دیئے ریجسٹرار جنیورسٹی اور پروفیسر شوبہ کمیسٹری پروفیسر فرزان آکرم، انور زفر، نائلہ امتیاز پروفیسر عبیدہ اشرف، تاہیرہ سلیم سمیت، دیگر شامل ملتان میں میٹر سپروائزر کی جانب سے شہری سے رشوت طلب کرنے کا ارزام گرفتار میپ کو میٹر سپروائزر محمد سلیم کو مواطل کر دیا گیا سپریڈنٹ انجینئر میپ کو محمد منور خان کی جانب سے مواطلی کے حکمات جاری محمد سلیم انزور آباد سب ڈویجن پر بطور میٹر سپروائزر تاینات تھا لیا چوکازم میں کھلونوں کی ایک عظیم اور انوکھی دنیا آباد باصلاحیت اسامہ نامی نوجوان نے گتے سے ٹریکٹر، ٹریشر، بلڈوزر، جھولے، فائر برگین سمیت الیکٹرک کھلونے بنا کر دھوم مچا دی الیکٹرک مشینری کے موڈل کو دیکھنے والوں کا تانتہ بن گیا اور ڈگرییاں بھی کسی کام نہ سکیں ملٹان کی تہمینہ کے پاس ڈگریوں کا دھیر موجود مگر ملازمت نہ مل سکی ایم ایسی، سپورٹ سائنسیز، ایم ایسلامیات، بی ایڈ، فرسٹ ایڈ ویژن سے پاس دس سال گورنمنٹ کی بے شمار سیٹوں پر اپلائی کے باوجود نوکری نہ ملی وزیرعالہ کو درپاس تین تھی مگر کوئی مدد نہ کی گئے بتیس سالہ تہمین آشید وافتنا